لیڈر آف دا ہوس پلیس ہوس پہ ایک رن ڈاؤن دیں گے بات آپ نہیں کی کہ آج کے جو اغوار میں خبر آئی ہے پاور امرجنسی کی بات کی ہے میں نے بھی وہ خبر پڑھی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک نپرا کے چیئرمن کی اپنے ایک اس نے کوئی کونم زور رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کی میں آپ کو ایک تھوڑا سے جلدی سے میں آپ کو اس کا بیک گراؤن ضرور دوں گا because yes this is the most important problem that this country is facing and that is the circular debt آپ کو معلوم ہوگا کہ اس پہ میں نے کام بھی کیا میرے ساتھ کمیٹی بھی تھی اور وہ سلسل ہم کرتے آ رہے ہیں ابھی تک ابھی پاور امرجنسی میں دیکھیں سر بات یہ ہے کہ جو ماضی میں جو ہمارے کانٹریکٹس ہوئے تھے آپ کو پتائے کہ وہ سارے غلط کانٹریکٹ تھے اس سے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچا گیا بلکہ اس وقت کی جو کمپیلنگ سیچویشنز تھی اس کو منظر رکھتے ہوئے کہ فورن انویسمنٹ نہیں آ رہی تو ہم جو ہے تو ایسے کانٹریکٹس کریں جس سے کہ ہماری آئندہ نسلیں پے کرتی رہیں اب وہ مائدے ایسے تھے کہ جس میں آپ کی capacity payments کی جو آپ کو دینے ہیں مطلب یہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ جی ہم نے دس دے اور جس طرح سے ماضی میں یہ ماضی کی حکومتوں میں میں اس کو بڑا ہے وہ نہیں میں اس کو explain کرتا ہوں کہ میں کہ جو energy کی prices جب بڑھنی چاہیی تھی وہ انہوں نے بڑھائی نہیں political cost کوئی government pay نہیں کرنا چاہتی تھی because ہر ایک چاہتا تھا کہ جی وہ ہم تو عوام دوست وہ حالانکہ ملک دشمن ضرور ہوں لیکن عوام دوست کے ذریعے ان کو employ کیا گیا نتیجہ تن کیا ہوا کہ وہ جو چیز جو جو کرزے تھے جو کہ ہم postpone کرتے رہے وہ جو price کی escalation تھی وہ ہم نہیں کرتے رہے because اس کے لیے ایک بڑی political cost دینی پڑتی تھی نتیجہ تن کے دو ہزار اٹھارہ میں جب ہم نے اپنی study مکمل کی اس وقت جو ہے تو جو circular debt تھا وہ one point two trillion روپیز کا تھا اب اب کافی بڑھ گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ کیوں بڑا ہے اس کی وجہ یہی تھی کہ جو pricing تھی وہ اس کو اس وقت کی حکومتیں built in نہیں کرتی رہی تو ہمیں وہ سارا جو ایک backlog تھا اس کو وہ کرنا تھا because اگر وہ ہم نہ کرتے اور ہم نے prices بڑھائیں بھی political cost تھی ہم نے جو کہ کوئی political government نہیں کرتی ہے لیکن ہم نے یہ قربانی بھی اس لیے کہ ملک کے لیے کہ ہماری political cause بشک ہو لیکن اس کی کوئی ملک پہ کوئی اس پہ آنچ نہ آئے جس کی وجہ سے ہم نے prices بھی بڑھائیں بڑی ہم پہ criticism بھی ہوا ہونا بھی چاہیے تھا لیکن اس کا میں آپ کو background اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ ہمارا پیدا کردہ نہیں ہے یہ وہ ماضی کی وہ policies of appeasement تھیں جس نے کہ ہمیں آج اس مقام پہ کھڑا کر دیا ہے جس سے کہ ہم ہمارے lng کے جو contracts تھے آج آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو ہے تو جس پہ ہم price پہ ہم لے رہے ہیں spot price جو ہے تو میرا خیال ہے کہ دو ڈالر پہ آگئی ہے ڈھائی ڈالر پہ آگئی ہے lng کی whereas ہم نے پیک کیا ہوا تھا اس کو brand کے ساتھ جو کہ 13.5 something percent of the brand price پہ price ہوگی جس کے لیے ہم آج اگر قیمت 44 ڈالر یا 45 ڈالر ہے جو کہ خوشقسمت ہی ہے اس ملک کی کہ وہ prices oil prices کم ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو lng کے جو وہ ہیں وہ بھی اب تقریباً چھ ڈالر کے قریب ہمیں وہ cost کر رہا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا serious issue ہے جس پہ کہ ہم نے سب نے مل بیٹھ کے ہم نے یہ فیصلے کرنے اور فیصلے دیکھیں سخت فیصلے کرنے ہوں گے ہمیں اگر ہم نے کسی چیز کا مرض کا علاج کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں وہ دویاں لینی پڑیں گی جو کہ اس مرض کو ختم کر سکیں لیکن اگر ہم بھی وہی کریں جو کہ ماضی کی حکومتیں کرتے رہی ہیں کہ وہ price کو آگے نہ بڑھائیں اور وہ جو ہے اور یس اس میں میں مانتا ہوں میں اس میں agree کرتا ہوں کہ جو ماضی میں جو power sector ministry نے جس inefficiency کا مظاہرہ کیا ہے اور کسی حد تک ابھی بھی وہ اس کی ایک وہ ہے کافی improvement ہم نے کر لی ہے لیکن ایک پورا ایک جو ایک اس کا جو ایک traditional ایک وہ رول رہا ہے اس پورے اس مسئلے کو اس magnitude پہ لیانے کا کہ جس میں کہ ہمارا circular debt اب تقریباً ایک ہمارا national security threat بن گئے ہمارے لیے اس میں کوئی شک نہیں یہ ہمارا تقریباً کوئی بارہ سے پندرہ بارہ ارب ڈالر کے قریب یہ ہمارا circular debt بن گیا ہے تو ہمیں اس کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب نے پچھلے ہفتے تقریباً ہر روز اسی منسٹری کے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھی ہوئے ہیں کہ کس طرح سے اس مسئلے کو حل کیا جائے کس طرح سے بجائے اپنا صرف عوام پہ یہ ڈالنے کا جو بھی inefficiencyز ہیں energy sector کی کبھی اس میں distribution پہ کام نہیں کیا گیا کبھی transmission پہ کام نہیں کیا گیا صرف چونکہ دو سال میں بن جاتے تھے پار پروجیکس تو لوگوں نے وہ political اس کے لیے کہ جی ہم نے اتنے میگا وارڈز ڈال دیئے تو اس لیے مقصد یہ ہے کہنے کہ یہ ساری جو جو مسائل ہم فیس کر رہے ہیں یہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے نہیں create کی ہے ہم تو نبورداز ماں ہیں ان کو head on لے رہے ہیں ہم اس کے لیے اسے کوئی بچنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں حالکہ اس کی ہمیں ایک بہت بڑی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنتا ہے کہ ہاؤس کو اس پہ انفارم کیا جائے انرجی کے منسٹر بھی جب آئیں وہ بھی ہمیں بتائیں کہ کس طرح باوجود اس کے کے قیمت بھی بڑی ہیں اور سرکولیڈیٹ بھی بڑا ہے تو کیا وہ حکمت عملی ہے جو کہ وہ لائیں گے جس سے کہ ہمارے ہاؤس کے دونوں سائٹ جو ہے تو وہ ان کی جو ہے تو education ہو سکے اور last چیز یہ ہے کہ prime minister is the man جو کہ اس government کو run کر رہے ہیں وہی run کر رہے ہیں وہی run کر رہے تھے اور انشاءاللہ وہی کریں گے بہت شکریہ order number two commenced motion we may now take up order number two regarding further discussion on the motion moved by senator راجہ محمد زفرولک leader of the opposition and others on 28 february 2020 جی اس دن پر number three senator محسین عزیز صاحب شکریہ chairman صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ opposition کا یہ حق ہے کہ requisition کرے leader of the opposition جی ایک second motion of جی شکریہ جی ایک گزارش ہے صرف کہ حج کے فارم میں میں جب سیمیٹی فور میں آئین میں تبدیلی آئی تھی تو اس وقت ساتھ ایک بیان الفی بھی لگانا پڑتا تھا ختم نبوت کے سسلے میں لیکن اس طفعہ وہ جو حج کے لیے فارم ہیں اس میں وہ حلف نامہ حضف کر دیا گیا ہے لوگ موجود ہوتے ہیں وہ اپنا کام کر جاتے ہیں میں نے منسل صاحب کا بیا تو اس لیے یہ اس کو دوبارہ جو آئین اور قانون کے مطابق ہے اس کو کیا جائے جی نہیں پہلے ریپورٹ کل لانے دیں جی بیٹھیں تشریف رکھیں جی سینیٹر محسن عزیز صاحب جی سینیٹر محسن عزیز صاحب تشریف رکھیں جی جب ریپورٹ آجے سر بات یہ ہے آ کے منسٹر کو کل جواب دیں تو سن تو لیں تشریف رکھیں یہ لوگ نے کہا کل لے آئیں گے جی انشاءاللہ صحیح جواب جی جی منسٹر جی سینیٹر محسن عزیز صاحب تشریف رکھیں سینیٹر صاحب ہم پلیز سر بات یہ ہے بہت شکریہ سر اپوزیشن کا یہ حق ہے کہ وہ ریکوزیشن کرے ہاؤس کو ریکوزیشن کریں اور ضرور جو ہے سوالات کریں تنقید کریں لیکن اس دفعہ جو ریکوزیشن ہوا وہ مجھے سمجھ نہیں آیا وہی گھسے پٹے سوالات تھے جو پہلے ہو چکے ہیں اس کے کئی دفعہ یہاں پہ جوابات آپ ایسی بات نہ کریں جی پلیز وہ کئی دفعہ یہاں پہ جواب دیے جا چکے ہیں یہ حرفاز ایکس پنچ کر دیے ایکس پنچ کر دیا تشریف سر بات یہ ہے کہ ایک ایک خستہ حال بلڈنگ ایک مدم حال بلڈنگ کو جب تعمیر کیا جاتا ہے اس کو دوبارہ تعمیر کیا جاتا ہے اس کی آزائش باتی ہے تو وہ جو آپ بات سنیں پلیز تو اس میں ڈیفکلٹی ضرور آتی ہیں ایک نئی بلڈنگ بنانا اور ایک پرانی بلڈنگ جو کہ خستہ حال ہے جو کہ خراب حال میں ہے اس کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگتا ہے یہی ٹائم لگا ہے اس حکومت کا ان چیزوں کو ٹھیک کرنے میں اب جب آپ اس کی بات کریں تو میں تفسیر میں تھوڑا سا ایک دو کوئشن میں خالی یہاں پہ اس کا آنسر کر دوں گا کیونکہ ایجنڈا یہ بہت لمبا ہے سب پہ اگر جائیں گے تو اس کے ساتھ پوری جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی ڈسکشن صحیح نہیں ہو سکے گی بات یہ ہے کہ جی جب یہ سفر شروع ہوا اس میں آپ نے دیکھا کئی ڈیفکلٹیز آئیں اس ڈیفکلٹیز کو بیس کیا گیا کس چیز کے اوپر پرانے جو مصیبتیں تھیں پرانے جو تکلیفات تھی اس کے بعد آگے جب سفر چلا سینٹر مشاہد صاحب ولید صاحب بیٹھیں جی تشریف رکھیں فیدا محمد صاحب جی سفر چلا تشریف رکھیں فیدا محمد صاحب